بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سیار علماء کرام کا ایک سو چھتیسوہ حصہ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے عبدالحق حاشمی رحمہ اللہ کے متعلق عبدالحق حاشمی یہ ہے علامہ محدث ابو محمد عبدالحق حاشمی بن عبدالواحد بن محمد حاشمی ان کی نسبت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے ہندوستان کے کبار علماء اہل حدیث میں سے ہیں ان کے اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان چالیس پر دو لوگ ہیں آپ کو تعجب ہوگا کہ ان کی نسبت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جوڑ رہے ہیں اور یہ ہندوستان کے علم ہیں تو ان کے آباؤ اجداد میں سے کوئی محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے زمانے میں ہندوستان آ گئے تھے اور ان کا قبیلہ قبیلہ شیوخ کہلاتا ہے تیرہ سو دو ہجری کو بہاول پور کے علاقے میں پیدا ہوئے قرآن اپنے والد سے حاصل کیا قرآن اپنے والد صاحب کے پاس پڑھے فارسی زبان سیکھے علم سرف اور علم نہو سیکھے اس کے بعد باقائدہ طور پر علم حاصل کرنے کے لئے نکلے علماء تک پہنچے ان سے معانی، بیان، بلاغہ، عدب، لغت، شیر ان تمام علوم میں مہارت حاصل کیا کتبِ اقائد پڑھے کتبِ اصولِ فقہ پڑھے آپ بہت سے علماء سے علم حاصل کیے ہیں ایک لمبی لیسٹ ہے ان کے اساتذہ کی جن میں اگر مشہور ہم نام لے تو ابو القاسم عیسیٰ ابن احمد الراعی جن کے پاس کتبِ نحو، مشکات، صحاہ، تفسیرِ تبری اور امام بحقی رحمه اللہ کی اسما والصفات ان تمام کتابوں کو ان کے پاس پڑھے ابو الفضل، امام الدین، محمد بن ماجح قمبری ان سے صحیحین، ابو داود، سنن، مسند احمد، ابن جریر، بیضاوی، بلاغہ ان تمام کتابوں کو آپ ان کے پاس پڑھے ابو الفضل، محمد بن عبداللہ یاسی اسی طرح ابو عبدالرب، محمد بن ابو محمد الغیتی ان کے پاس معطا، مقامات حریری ان تمام کتابوں کو پڑھے ابو یسار محمد بن عبداللہ الغیتی احمد بن عبداللہ بن سالم البغدادی اسی طرح ابو اسماعیل ابراہیم بن عبداللہ لاہولی ابو محمد بن محمود تنافسی عبدالتواب عبدالقدیر عبادی ابو عبداللہ عثمان بن حسین عظیم عبادی ابو الحسن محمد بن حسین دهلوی ابو الوفاء ثناؤلہ امرسلی ابو سعید حسین بن عبدالرحیم بطالوی حسین بن حیدر حاشمی ابو ادریس عبدالطواب بن عبدالوحاب الاسکندر آبادی ابو محمد حبتاللہ بن محمود ملانی خلیل بن محمد بن حسین بن محسن انصاری سعید بن محمد مکی حبتاللہ ابو محمد مہدوی سید نظیر حسین محدث دهلوی رحمہم اللہ اجمعین یہ تمام نام وہ ہیں جن سے آپ علم حاصل کیے تھے اور آپ اپنی زندگی کے متعلق لکھے ہیں خود اپنی زندگی کے متعلق لکھے ہیں اور اس میں تفصیل کے ساتھ بات کیے ہیں کہ کون کون سے کتابیں میں پڑھا تھا یوں سمجھیں کہ جو بھی فنون ہیں ان فنون کے مشہور جو کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کو آپ نے پڑھا یہاں پر ان کا نام میں نہیں لوں گا لیکن یہ تو ضرور بتاؤں گا کہ کون کون سے فنون ہیں جن میں آپ مشہور کتابیں پڑھے یعنی فنون میں اگر بات کریں تو نحو کی کتابیں عدب کی کتابیں معانی اور بیان کی کتابیں منطق کی کتابیں فقہ اور اصول فقہ کی کتابیں حدیث کی کتابیں مصطلح کی کتابیں تفسیر کی کتابیں طبقات کی کتابیں لغت کی کتابیں اور تخریش کی کتابیں ان فنون میں جو مشہور کتابیں ہیں آپ جانتے ہوں گے نہیں تو ایک مرتبہ آپ چیک کر سکتے ہیں ان میں کون کون سے کتابیں مشہور ہیں ان تمام کتابوں کو آپ اچھے انداز میں پڑھے آپ کا عقیدہ خود اپنی جو زندگی بیان کیے ہیں اس میں خود بتاتے ہیں کہ میں عقیدہ صلف صالح کا معتقد ہوں کتاب و سنت کو بغیر تعویل اور بغیر تحریف کے سمجھنا یہ عقیدہ صلف صالح ہے اور میں اسی کا معتقد ہوں اور ایمہ اربعہ کی میں تعظیم کرتا ہوں لیکن تقلید سے میں بچتا ہوں ان کے جو بھی آرہا ہیں ان کے جو بھی اجتہاد ہیں ان پر تنقید کیے بغیر کتاب و سنت کو میں مقدم رکھتا ہوں ابن باز رحمہ اللہ بھی ان کے عقیدے کے متعلق بتائے ہیں کہ یہ صحیح عقیدہ رکھتے تھے آپ کو تدریس کی اجازت ملنے کے بعد احمد پور میں حلقہ شروع کیے تنقیدے ہیں اس طرح اس طرح پچاس سال علم کو پھیلانے میں لگائے جامعہ اباسی میں خطیب اور شرعی قاضی کے حیثیت سے مقرر بھی ہوئے مناظرات کیا کرتے تھے مؤتمرات میں شامل ہوتے تھے آپ کو بلائی جاتا تھا آپ بہترین خطیب بھی تھے ہندی زبان میں بھی اچھے انداز میں خطبہ دیتے تھے وائز بھی تھے دلوں کو نرم کر دیتے تھے کئی ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر اختلافات موجود تھے آپ وہاں جا کر اختلافات کو ختم کیے اور کئی ایسے واقعات ہیں جہاں پر جماعتیں آپس میں مختلف تھیں وہاں پر آپ نے جماعت کو ایک دوسرے سے ملایا اور ان کے ہاتھوں سے بہت سے لوگ اسلام بھی قبول کیے ابو تراب ظاہری جو ان کے فرزند ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دار الحدیث کی بنیاد آپ رکھے علوم قرآن اور سنت میں آپ جیسے علم میں آگے تھے اسی طرح دوسروں کو پہنچانے میں بھی آگے تھے اس کا درس دیا کرتے تھے اہل ودا اور مشرقین کو آپ خطابتا اور کتابتا دونوں انداز میں ہمیشہ سمجھایا کرتے تھے قبورین سے مناظرے کرتے تھے اور ان پر خوب برستے تھے ان کی غلطی کو واضح کرتے تھے ایک مرتبہ جب آپ حج کرنے کے لئے مکہ پہنچے تو وہاں ان کے اور بعض وہاں کے علماء کے درمیان مناقشے ہوئے اور ان کی علمی قابلیت کو لوگوں نے پہچانا وہاں کے علماء نے جانا کہ ان کے اندر علمی قابلیت زبردست انداز میں موجود سے بھی ذرخاص کیے اور جو وہاں کے ذمہ دار تھے ان سے بھی بات کیے تو اس طرح آپ کو وہاں کے مدررس کے حیثیت سے مقرر کیا گیا تیرہ سو ساٹھ پر سات حجری کو آپ بحیثیت مدررس حرم مکی مقرر ہوئے اور وفاد تک وہیں پر آپ مدررس رہے اخلاق والے تھے معاذب تھے علمی انداز میں درس دیتے تھے واضح اور سہل انداز میں دلائل اور براہین کے ساتھ بات کرتے تھے بلند آواز والے تھے ان کو مائک کی ضرورت نہیں تھی ان کے اور عبد الرحمن معلمی رحمہ اللہ کے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے اور ان کی کتابوں میں اسماعیل سلفی امام البانی اور اسی طرح عبد الرحمن معلمی رحمہ اللہ اجمعین کے تقریزات موجود ہیں آپ کی متعدد کتابیں ہیں خاص کر حدیث کے فن میں آپ کی زبردست اور اچھی کتابیں ہیں جن میں اگر چند کا نام یہ علوم ہے تو کشف المغطہ عن رجال الصحیحین والمؤطہ مفتاح المؤطہ والصحیحین مسند الصحیحین شرح الصحیحین والمؤطہ شرح تراجم البخاری شرح مسند الامام احمد فهرسة مسند الامام احمد تراجم رجال مسند احمد تفسير القرآن بالقرآن والسنة الرد على ابن التركمان شرح منظوم الامیر اليمان نظم رجال الصحیحین البدور العارج بین الفصح والدارج شرح مقدم الامام المسلم اس طرح آپ کی بہت سی کتابیں ہیں ان سے مکہ میں اور ہندوستان میں بہت سے طلبہ مستفید ہوئے اور ان کے پاس پڑھے جن میں اگر مشہور نام لے تو خود ان کے بیٹے ہیں عبدالرزاق اسی طرح ابو تراب زاہری عبدالوکیل اسی طرح محمد بن ابراہیم آل شیخ عبداللہ بن محمد بن حمید عبدالعزیز بن باز سلیمان السنیع حمد انصاری اسماعیل انصاری عمر بن محمد فلاتح محمد بن عبداللہ السومالی بدیع الدین شاہ راشدی محب الدین شاہ سلطان محمود ہندی عبدالسمد شرف الدین عبداللہ لکنوی یہ تمام مشہور تلامزہ میں سے ہیں آپ کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ جب مکہ میں تھے تو آپ کے پاس ایک آدمی آئے تھے وہ دراصل وہ حج کرنے کے لئے آئے تھے آپ کو معلوم ہوا کہ اس آدمی کے پاس تاریخ الدوری انی بن معین یہ کتاب موجود ہے تو فوراً آپ ان سے آریتاً وہ کتاب لئے اور چونکہ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ فوٹو کھینچ لیں تو آپ اور آپ کے فرزند ابو تراب ظاہری اور کئی دوست و احباب مل کر فوراً اس کو نقل کرنا شروع کیے لکھنا شروع کیے اور تین دن میں مکمل کتاب کو انہوں نے لکھ لیا تو ایک عجیب واقعہ ہے آپ اسے آپ کی کتابوں پر حرز کیا ہے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور بھی کئی واقعات ہیں ہم اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کی شخصیت کیا ہے اور آپ علمی قابلیت کتنی رکھتے تھے اور علمی میدان میں آپ کا مقام کیا ہے یہ آپ جان گئے ہوں گے آپ کی وفات تیرہ سو نوت پر دو ازریک ہوئی اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے اللہ تبارک وطالہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو دنت الفردوس میں اعلی مقام اتا فرمائے آمین یا رب العالمین